نمسکار ہمار چھتیز گڑھ دیکھ رہے ہیں آپ اور بولٹن میں سب سے پہلے خبر جگدل پور سے دھان خریدی پر سیاست گرم آگئی ہے سانسد دیبک بیج نے کندر سرکار کو چیتاب نہیں دی ہے کہا ہے کہ دھان نہیں لیا تو ہم بستر کا خنیچ نہیں دیں گے ابھی سڑک پر بول رہے ہیں جلد سانسد میں بھی بولیں گے تو دیبک بیج کا بڑا بیان آیا ہے جگدل پور سے بڑی خبر ہے دھان خریدی پر سیاست پوری طرح سے اس وقت چھتیز گڑھ میں گرم ہے سانسد دیبک بیج نے کندر سرکار کو چیتاب نہیں دی ہے نصیت بھی دی ہے اور یہ بھی کہا کہ دھان نہیں لیا تو ہم بستر کا خنیچ بھی نہیں دیں گے اور ابھی سڑک پر بول رہے ہیں جلد سانسد میں بھی یہ بات رکھی جائے گی دراصل دھان خریدی پر جم کر کندر اور راجے میں تنہ تنی اس وقت چل رہی ہے جہاں راجے پچیس سو روپے پرتی کونٹل کے حساب سے دھان خریدنے کا اپنا وعدہ بار بار دوھر آ رہے ہیں تو دوسری طرف کندر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اتھ پچیس سو روپے پرتی کونٹل میں دھان خرید آ گیا تو کندر دھان نہیں خریدی گا نیسی طرف سے کندر سرکار کو چتاؤں نہیں دے رہے ہیں اگر بستر کا چاون نہیں تو بستر کا گٹی بھی نہیں آج سڑک میں بول رہے ہیں کل سدن میں بولیں گے ایزابیل پی سی سی چیپ مہن مرکام اور منتری جیز سنگھ اگروال بھی آرثگنا کے بندی کی دھمکی دے چکے ہیں ابھی سنیے کونگریس نیتاؤں کی دھان خریدی پر کندر سرکار کو دی گئی دھمکی نیسی طرف سے کندر سرکار کو چتاؤں نہیں دے رہے ہیں اگر بستر کا چاون نہیں تو بستر کا گٹی بھی نہیں آج سڑک میں بول رہے ہیں کل سدن میں بولیں گے سینٹر پول کا جو چاون ہے چھتریس گڑ کا جو کھوٹ ہے اسی کے لیے ہم لوگیں ابھی تیرا تاریخ کو پوری کانگریس پوائٹی دلی کچھ کرنے جاری ہے اور اس میں ہمارے پردیش ادیخش خون مرکام جی نے جو کہا ہے اس پرات کے میں پھوشٹی کرتا ہوں کہ کوروہ سے سروازی کوئیلا پروڈکشن ہوتا ہے اور ہم کوئیلا کا ڈسپیچ لوگ دیں گے جاگر یہ اس کو چاول کو نہیں لیں گے تو کوئیلا ڈسپیچ بند کر دیا جائے گا اگر ہمارے ساتھ نیائے نہیں کرے گا تو آنے والے سمیں میں مجبور ہوں گے آرثیق ناکی بندی کریں گے کیونکہ ہم چھتیس گڑ سے چاہیے کوئیلا سے لے کر لوہا سے لے کر سب کچھ جاتا ہے مگر سب کچھ کینڈر سرکار ہم سے لیتا ہے مگر چھتیس گڑ کے کسانوں انداتاؤں کا چاول خریدنے پر ان کو کیا تکلیب ہے سرکار مانی مودی صاحب اس میں سوچے اپنی بلندی پر اتنا ناج نہ کرے ہم نے تو آسمان سے بھی تارے ٹوٹتے دیکھے چھتیس گڑ میں دھان سیاست دھان پر جم کر سیاست ہو رہے ونود کشوہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جانکاری کے ساتھ ونود پہلے یہ آشا تھی کہ شاید باچیت کے ذریعے کوئی حل نکلے کیونکہ پترہ چار بھی کیا گیا علاقہ کینڈر کی طرف سے جواب نہیں ملا لیکن اب ان بیان بازیوں کے مدے نظر لگ رہا ہے کہ یہ ٹکرہات اور بڑی ہونے والی ہے ڈھان کھریدی کا سمیں نزدیک آ رہا ہے اور راج میں سرکار اسی وائدے پر کسانوں کا بوٹ حاصل کر سکتا میں آئی تھی اور چنتہ اس لیے اب بڑھ جا رہی ہے کہ جو دھان کٹ کر کے اب چونکہ وہاں پر پہنچے گا منڈیوں میں اور ایسی سٹی میں دھان کی ریٹ ابھی تیہ نہیں ہو پا رہے ہیں اور اس کے پیچھے سیدھا سیدھا کیجر سرکار کے ذمہ دار جو ہے وہ کانگریز بتا رہی ہے اور اگر کہیں ایسا فنڈ نہیں ملا اس طرح کی دھان کھریدی نہیں ہوئی تو نشجد طور پر راج سرکار کی سامنے ایک بڑا سنکٹ سامنے آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ اب راج سرکار آر پار کے لڑائی کے موڈ میں آگئی ہے اگر ہم راج سمنتری کی بات کر لیں تو انہوں نے ساپ طور پر پہلے ہی بیان دے دیا تھا اگر کیندر سرکار دھان نہیں لیتی ہے تو کوئلہ بند کر دیا جائے گا اور کمبوبش اسی طرح کا بیان جو ہے اب بستر سانسر دیپک بیج نے بھی دے دیا ہے چونکہ بہت بڑا حصہ جو ہے کھنیج کا وہ کیندر کی طرف جاتا ہے اور اس سے ایک بہت بڑی آئے جو ہے وہ پر پرابت ہوتی ہے تو نشجد طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بیانبازی کا جور جو ہے وہ اور تیز ہونے والا ہے اور دیپک بیج بول بھی چکے ہیں کہ ابھی تک تو چڑک میں یہ بیانبازی چل رہی ہے اس سے پہلے دو دن پہلے ایک مہا دھرنا بھی جو ہے پورے پردیش نے کانگریس میں دیا چونکہ ابھی آئیودھا کا یہ معاملہ تھا اس وجہ سے جو بڑا پردرشن دلی میں ہونے والا تھا اس کی تاریخ تیرا تاریخ تھی اور اسے روک دیا گیا اور آنے والے سمیں میں مانا یہ جا رہا ہے کہ کانگریس جو ہے اس بدے کو لے کر دلی تک حلہ مچانے کی تیاری میں جڑ چکی ہے رشان بلکل بلکل ونود جو بیانبازی دونوں طرف سے ہو رہی ہے چاہے ستہ دھاری دل کی طرف سے ہو یا بی جے پی یا وپکش کی طرف سے ایک بات ضرور نظر آ رہے کہ کسانوں کی چنتہ اس میں کم ہے بجائے ایک دوسرے کے اقلاب پرسیپشن بنانے کی دیکھیں بہت وہ ایک جو زملہ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ ہم تو کھیلیں گے نہیں تو کھیل بھی کچھ ویسا ہی جو ہے جملہ اس طرح میں کام دکھائی دے رہا ہے راج سرکار کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہمارا چاول نہیں لیں گے دھان نہیں لیں گے تو ہم یہ چیزیں روک دیں گے ادھر کیندر جو ہے وہ اپنے اڑیل رویے پر پہ ہے تو ایسے میں کسانوں کی چنتہ بہت زیادہ ہے کسان اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ نہ بی جے پی سے مطلب رکھتا ہے نہ کانگریس سے مطلب رکھتا ہے اسے تو اپنا دھان راج سرکار کو صاف کر رہی ہے کہ وہ دھان خریدی کہ جب سمیں نشید ہوگا بلکل دونوں طرف سے ابھی تک تصویر بلکل صاف نہیں ہیں لیکن آخر کب سے دھان خریدی ہوگی اور کتنے میں ہوگی